اسلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم اسلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم اور ہاں جو لوگ حجامہ کراتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفاہ کرتا ہے کیونکہ شفاہ دینے والا تو اللہ ہے میں تو نہیں رہ سکتا میں حجامہ ہی کر سکتا ہوں تو میں انتوار کروں گا اللہ تعالیٰ جو بچارے لا علاج لوگ ہوتے ہیں پریشان لوگ آتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو شفاہ کرتا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے جو ہماری بہنیں ہیں میری میں تین چارے سی بہنوں کو جانتا ہوں جن کے سر کے پال ختم ہوتے جا رہے ہیں ایک فریدہ باتے ہیں ایک جبل پر میں ہیں اور ہیں دو تین اور ہیں تو سمجھ گئے ہوگی میں نے جن کے بارے میں بولا ہے اللہ تعالیٰ ان کے بالوں کو اچھا کرتے ہیں شفاہ کرتے ہیں جن کے بارے میں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں دعا کرتے ہیں اورườی każھ نے erstmal راڑکی ہو اللہ تعالیٰ ان کی شفاہ ٹر حبیا ہے اور جو اللہ علاج Garr layer میں پاس آتے ہیں ہم سے آتے ہیں بمبئی سے آتے ہیں ہر بھار سے ہر نفس خرات ہیں پہلے وہ ایلوپیت کرتے ہیں پھر ہوموپیت کرتے ہیں پھر وہ آئیوپیت کرتے ہیں جب انہیں کہیں ہی سرامی ملتا ہے وہ تم میرے پاس آتے ہیں تو میں تو پوری کوشش کرتا ہوں اور دعا کرتا اللہ تعالیٰ حشب آتا فرما دے پھر میں آپ لوگوں کو بیماری نہیں ہے تو آپ تین مہینے میں ایک بار انجام کرائیے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو فیچر میں کوئی بیماری بھی نہیں ہوگی اور پیارے آبے صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت بھی ہے جب اگر آپ نیت کریں گے کہ آپ کے سنت عدد کرنا ہوں تو صحت تو ملے گی انشاءاللہ وسلم سواب بھی ملے گا اور پیارے آبے صلی اللہ علیہ وسلم کی مردہ سنت ہے پیارے آبے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری ایک مردہ سنت کو جندہ کیا اللہ تعالیٰ اسے سنت شہیدوں کا سواب ملے سواب دے گا تو آپ ہی نیت کریں کہ یہ سنت ہمیں جندہ کرنا ہے ہجامہ کرائیں تو ہجامہ کرانے میں اس کو ایکسپوز کریں لوگوں کو کہ دیکھو میں نے یہ سنت عدد کری ہے ان کو موٹیویٹ کریں کہ تم بھی یہ سنت عدد کرو ان کو بھی شفہ ملے گی ہجامہ روحانی جسمانی دونوں بیماریوں فائدہ رب گا ہے تو آپ ہی جامہ کرائیں میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ جن کبھلا علاج ہماریاں ہیں کسی کو بشاروں کو کمبر میں درد ہے کوئی ہارٹ کے پیسے جاتے ہیں تین تین مول پند ہوتے ہیں پیرالائز کے کے ساتھ ہیں ایلوکیشیاں جب آن بچے رڑکیاں باہر چلے جاتے ملکل اور جو بھی اور جو میں جو بھی اور ہماریاں ہیں جو آپ جانتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کیونکو سائیٹی کا ہوتا ہے سائیٹی کا کیونکہ بیٹھ پاتے ہیں نہ اٹھ پاتے ہیں کینسر والوں کو تکریف ہوتی ہیں ایک ایک سینس ان کے دکھتے ہیں اور ایسے دن مواریاں ہیں تیومر ہو گیا آپ کا شوگر ہو گیا تو یہ جاتوں کے روحے میں سب کو شفاہ کرتے ہیں تو آپ لوگ ہجامہ کر رہے ہیں اور پیشن ہجامہ میں شفاہ ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تم عرش کرتے ہو اس میں بہترین عرش ہجامہ ہیں ہجامہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سندت بھی ہے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہو گیا انام بھی ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب میرا آج کی رات آسمانوں پہ گئے تو پیارے آقا رسول اللہ علیہ وسلم جس بھی آسمان کے گئے تو فرشتوں نے فرمائے یا رسول اللہ آپ اپنی امت سے کہیں ہجامہ کریں اور فرشتے جو ہوتے وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے وہ اللہ تعالیٰ کی آتا سے کہتے ہیں تو یہ اللہ کی حکم سے فرشتوں نے فرمائے گی یا رسول اللہ اپنی امت سے کہیں ہجامہ کریں اور جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ملاقات کریں تو اللہ تعالیٰ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا توفہ دیا تو جو نماز کا توفہ وہ اللہ تعالیٰ نے خود دیا آقا علیہ السلام کو اور جو ہجامہ کا توفہ ہے وہ فرشتوں کے دھرو دلوایا تو اللہ تعالیٰ نے فل پیکش دے دیا آپ کو کیا دیا کہ آپ نمازیں پڑھتے رہو پانچ فکتہ تو روحانی سیکلوجیکلی طریقے سے آپ سٹرونگ رہیں گے ہیلڈی رہیں گے اور آپ ہجامہ کرتے رہو تو آپ فیجیکل طریقے سے سٹرونگ رہیں گے بٹ آج کل انسانوں کے بدکس پتیمہ نمازوں سے بھی دور ہیں تو روحانی بیمار ہیں سوسائٹ کر رہے ہیں نو امیدی میں جی رہے ہیں جادو اثرات یہ سب ان کے برحابی ہو رہے ہیں اور ہجامہ سے دور ہیں تو ڈاکٹروں کے دھککے کھا رہے ہیں تین دن میں نے لائن لگا کے نمبر لے رہے ہیں کوئی فائدہ نہیں گو رہا کیونکہ اللہ تعالیٰ خالق ہے کہ یہ کریٹر جو انجینئر ہوتا ہے اس کو پتا ہو جائے کہ مشین کیسے صحیح ہوگی تو اللہ تعالیٰ مالک ہے اس نے ہمیں بنایا ہے اس کو پتا ہے کہ کیسے ہماری بیمارے دور ہوگی اور اس نے جو ہمیں ٹریٹمنٹ دیا ہے وہ ہجامہ تو جو خریہ ہے جو مالک ہے جو انجینئر ہے اس کو پتا ہے کہ مشین میں کیا چیز زیادے پہنے کیونکہ ہے تو یہی یہ علاج ہے اللہ تعالیٰ کی آتا سے ہے اللہ تعالیٰ نے خود دیا ہے فنشٹوئی تو تو آپ ہجامہ پتا فائے ڈاکٹروں کو لادمارے ختم کریں جو کہ ڈاکٹر خود یہاں کی ہجامہ کرتے ہیں ڈیویوی ایس ہو ایوہی دیکھ ہو ہمار بریدی ہو کھون نیتہ ہو ایکٹرز ہو ایکٹر ہو تو کوئی بھی سلیپلیٹی ہو سب یہیں آتے ہیں ہی جاما کرا کے جاتے ہیں کیوں کو اگر پتا ہے ڈی ٹوکسیٹیشن کرو گے جیسے بائیک اس کو ٹکا مومل چینج کرتے ہو ایسے انہی بوڈی کو تین مہنے میں آپ چینج کراتے ہوگے آپ کا شرم بلڈ سرکولیشن ہوگا آپ کا بلڈ ہے وہ ٹی ٹوکس ہے گا گلین دے گا آپ کو بھی باری ہوگی نہیں انشاءاللہ فل اکسیجن ہے گا فل نوٹیشن سہیں گے فل انرجی رہیں گے اور آپ صحیح رہیں گے تو آپ اللہ اور اس کے رسول کے باستے ہی جامع کرائیں اور میں دعا کروں گا اللہ تعالیٰ جو بھی مریض میرے ہیں اللہ تعالیٰ سے کچھ شفائی کو لیئے اطافت مائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ